اسلام علیکم جی کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میری ایک بہن نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں ویسے تو میں نے اپنی سوئنگ کٹ کے اندر یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ سائٹ پہ منشن کر دی تھی اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اس کو پاوز کر کے دیکھ لی جیگا بٹ نو پرابلم میں آپ کو اس کے اندر دکھا دیتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں آپ کو اس سوئنگ کٹ کے ساتھ ملیں گی جب آپ کو یہ ریسیب ہوگی تو اس کی کچھ لوگ کس طریقے سے ہوگی لیکن اس کے اندر کیا کیا سامان ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسا کہ اس ٹائم پہ آپ کو ٹیبل پہ پڑھا ہوا یہ سارا سامان نظر آ رہا ہے اس کے اندر آپ کو میریرنگ ٹیپ مل رہی ہے اس کے علاوہ اریزیبل مارکر جس کے بارے میں میں نے بات کی تھی بہت ہائی کالٹی مارکر ہے اور جس ایک واش کے ساتھ پانی کے ساتھ اور یا کچھ ٹائم کے بعد یہ آٹومیٹیکلی ریموو ہو جاتا ہے آپ کے فیبرک سے کچھ بلاک اور وائٹ کلر میں بٹنز ہیں چاک ہے تھمبل سیٹ ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک نیڈل پیک مل رہا ہے جو کہ گولڈن بول کا بہت ہائی کالٹی نیڈلز ہوتی ہیں یہ آپ کو اس کٹ کے اندر ملے گا پلس اس کے علاوہ آپ کو یہ ایک فنگر کٹر مل رہا ہے اس کے علاوہ یہ آپ کو نیڈل پیک مل رہا ہے اس کے ساتھ سیم ریپر ہے کٹر ہے ایکسٹر آپ کے پاس دیفرنٹ شیڈز کی جو ہیں وہ آپ کے پاس ریلز آ جیں گے تھریڈ کی ریلز اس کے علاوہ آپ کے پاس سٹچ بٹن ہے یہ آپ کے پاس اس کو سکاف پنز بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جب آپ فیبرک وغیرہ سٹچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر لگانے کے لیے بھی کافی ہیلپ فل ثابت ہوتی ہیں یہ اور آپ کا فیبرک جو ہے وہ سٹیبل رہتا ہے اپنی جگہ پر پلس اس کے بعد آگے چلیں تو اس کے بعد آپ کے پاس یہ ایک الاسٹک کا بنچ ہے جو کہ آپ کو اس کٹ کے اندر مل رہا ہے اور یہ الاسٹک بھی اچھی کالٹی والا ہے کسی بھی چیز پہ کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیا گیا کالٹی پہ اس کے اندر کٹر بھی ہائی کالٹی ڈالا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ ہے کہ عام نارمل ایک کٹر ہوتا ہے جس کی پرائز فورٹی ٹو سکسٹی روپیز ہوتی ہے لیکن اس کے اندر بھی آپ کو ٹو ففٹی والا کٹر جو ٹو ہنڈرڈ این ففٹی روپیز والا کٹر ہے وہ بھی لگایا گیا ہے پلس اس کے علاوہ یہ ایک ٹریسنگ ویل ہے جس کے تھو آپ ایک سائٹ سے دوسرے سائٹ پہ کپڑے کچھا ہے وہ ٹریس کر سکتے ہیں کہ آپ نے اگزیکلی سٹچ کس جگہ پہ لگانا ہے پلس اس کے علاوہ کرسٹل کلیر آئل کی بوٹل جو کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ کے باس ایک کالی سلائی مشین بھی ہے تو اس کے اندر بھی یہ آئل کافی کا آرامت ثابت ہوگا اور آپ کی مشین کی جو آواز ہے وہ بالکل نہیں ہوگی تو اگر آپ لوگ یہ مجھ سے بائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کی پرائس ٹو تھاؤزن روپیز ہے اگر یہ کٹ آپ بائے کرنا چاہیں اگر آپ سونگ مشین آپ نے کہیں سے بھی بائے کی ہے یہ ہمارے سے بائے کی ہے تو اب آپ کو یہ سونگ کٹ تو اٹلیسٹ ہونی چاہیے کیونکہ یہ ایک ایسی ایسنشل چیز ہے جس کو آپ ڈیلی یوز میں لے کر آ سکتے ہیں اگر آپ کوئی بھی کپڑے وغیرہ سٹچ کر رہے ہیں تو یہ تو نلکیاں بٹنز اور یہ تمبل سائٹ ہو رہے ہیں میئرنگ ٹیپ انچس ٹیپ وغیرہ یہ تمام تر چیزیں آپ کی کافی ایک یوسفل پروڈکٹ ہو سکتی ہے تو اگر آپ اس کو بائے کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی نیچے دیئے گئے نمبر کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنی مشین کے ساتھ بھی آرڈر کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہمارے سے لیپڈ کوریہ سروس کے تھوڑ اپنے گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں تینکیو جی اللہ حافظ